بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں اور جی میں ویلکم کرتے ہیں آپ سب کو اور جو نیو ہے میرے جینل پہ ویلکم تو جی جو آپ کے بعد میں نے اسٹیک کہاں پہ کیا ہوا ہے تو آج میں آپ کو وزٹ کرواتی ہوں وہ جگہ جہاں پہ میں رہ رہی ہوں یعنی کہ نورتھ والک کیمپ شلفتیوں اور جو نیو آ رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ جو ہے زبردست رہے گا ویڈیو یعنی ویلوگ ان کو کام آئے گا انفرمیٹک ہوگا انشاءاللہ تو جی یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پہ اس طریقے سے میرے جو ہے وہ لیف سائٹ پہ کچن اور ڈائننگ ایریا ہے یہاں پہ اور کچھ باسکٹس انہوں نے رکھی ہوئی ہیں کہ جو بھی آپ کا سٹف کچن کا وہ آپ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں جیسے مسالے دالیں یا جو بھی آٹا آپ کی وہ ساری چیزیں یہاں پہ آپ رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو دکھاؤں یہاں پہ بہت سارے ہیں ڈیپ فریزر انہوں نے رکھے ہیں کوئی آٹھ نو ڈیپ فریزر ہیں اور اس کے علاوہ کچھ جو ہیں وہ فریج جو نورمل جیسے ہوتے ہیں وہ ہیں اور یہ دیکھیں جی یہ فل آف جو ہے چیزوں سے بھرا ہوا ہے فروٹس ہیں ملک ہے اور بہت ساری اور جو ہے سٹاف ہے جو کہ نورٹھ ورڈ کیمپ والوں کے لیے ہی ہے وہ یہ لے سکتے ہیں وہ چیز اور بٹر اگرہ بھی ہے تو یہ دیکھیں جی یہ بھی جو ہے ڈیپ فریزری ہیں اور یہ بیٹھنے کی جگہ ہے کافی اچھی اور بڑا سا بنا ہوا ہے لوگ آکے بیٹھ کے لنجھ کرتے ہیں بریفار کرتے ہیں یہ آکے باتیں بھی یہاں پہ ہم لوگ کرتے ہیں تو جی یہ جو ہے وہ نورٹھ ورڈ جو کیمپ ہے یہ تقریباً پر ڈی جو ہے چارج کرتے ہیں روم کا اور کوئی منتلی کوئی سکس تھاؤزن کرون اور بنتا ہے اور یہاں پہ یہ انہوں نے جی منشن کیا ہوا ہے روم بائی روم کے آپ کی جو چیزیں ہیں ون فورٹین سے لے کے ون نائنٹین تک کے جو لوگ رہتے ہیں روم میں وہ یہاں پہ رکھیں گے سامان اپنا جو بھی کھانے پینے کا ہے اور جو فریش میں رکھنے کا ہے اور اب چلتے ہیں کچن کی طرف اور کچن میں میں آپ کو بتاؤں کہ کچن جو ہے وہ کبھی کبھی تو صاف سترا ہوتا ہے کبھی کبھی تو جیسے پھیلا ہوا ہی ہوتا ہے تو ڈیفرنٹ لوگ رہتے ہیں ڈیفرنٹ کنٹریز سے آئے ہوئے ہیں ڈیفرنٹ شہر مطلب سٹیز سے آئے ہوئے ہیں تو اس سے صاف سے ہر کسی کا اپنا طریقہ ہے کوئی پروپر چیزوں کو رکھتا ہے کوئی نہیں رکھتا تو چیزیں جو ہے وہ کہیں کہیں پہ کوئی کہاں پہ کوئی کہاں پہ وہ تو ڈھوننی پڑتی ہے کیونکہ ہمارا اپنا گھر تو ہے نہیں جائے سے باتیں وہ ہمیں پتا ہوتا ہے چیزوں کا لیکن جب بہت سارے ٹائپ کے لوگ رہ رہے ہوں بہت ساری ٹائپ کی نیچر کے لوگ رہ رہے ہوں تو پھر تھوڑا ڈیفیگرٹ ہوتا ہے اور یہ دیکھیں جی یہاں پہ یہ ڈیش واشر میں بھی کچھ جو ہے وہ برطن پڑے ہوئے ہیں اور وہ واش ہو چکے ہیں اور ان کو جو ہے تھوڑا سیٹ کر کے ابھی میں رکھوں گی تو جس کو جو سمجھ میں آتا ہے جیسے کوئی ڈیش واشر میں جو میلے ہوتے ہیں برطن وہ رکھ دیتا ہے دھونے کے لیے کوئی جو ہے وہ جو صاف برطنیں ان کو اٹھا کے اور رکھ دیتا ہے کیونکہ یہاں پہ کوئی خاص ایسا نہیں ہے کوئی ماسی رکھی بھی ہے یا کوئی امپلائر رکھا ہوا ہے تو وہ صاف کرے گا یا وہ جو ہے وہ ڈیش واش میں ڈالے گا تو ایسا نہیں ہے ہمیں ہی ساری چیزیں کرنی پڑتی ہے جو بھی ہم نے چیزیں یوز کی تو آپ نے یا دھوکے رکھنی ہے یا ڈیش واشر میں برطن رکھ دینے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں جی کہ یہاں پہ کوفی مشینز بھی ہیں اور جو ہے جو پانی گرم کرنے والی کیٹل ہیں وہ بھی رکھی بھی ہیں تو میں نے جو چیز نوٹس کی یہاں پہ کچن میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے لیکن پروپر طریقے کے ساتھ یا جو یوز کرتے ہیں پروپر طریقے وہ چیز میں نے فیل کی کہ وہ لوگ نہیں کر رہے اور کچھ ہیں جو کہ پروپر طریقے سے چیزوں کو یوز بھی کر رہے ہیں اور پروپر طریقے سے رکھ بھی رہے ہیں اور یہاں پہ جو سٹوف لگے ہوئے ہیں تقریباً کوئی آرٹ سٹوف لگے ہوئے ہیں اور وہ بھی سارے جو بھی ہیں تقریباً میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ ٹچ سکرین ہے اور جو آون ہے وہ بھی ٹچ سکرین ہے اور مایکرو ویب بھی ٹچ سکرین ہے اس کے علاوہ جو ہیٹنگ سسٹم ہے وہ بھی ٹچ سکرین ہے تو نیو ٹیکنالوجی ہے یہ زیادہ سے زیادہ وہی جو نیو بیلڈنگز بنا رہے ہیں تو ان میں وہی چیز یوز کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ سارے چیزیں جو جہاں پہ جس کو آیا اس نے جو ہے وہ رکھ دی ہے تو کیپنٹس میں اس طریقے سے اور لیکن اوورال میں آپ کو بتاؤں کہ صحیح ہے رہنے کی جس کے پاس جگہ نہیں ہے وہ یہاں پہ رہ سکتا ہے کچھ امپلائیس بھی انہوں نے رکھے ہوئے جو آکے جو ہے وہ کلین بھی کر کے جاتے ہیں پورے کچن کو لیکن اس کے بعد پھر ہماری ذمہ داری ہوتی ہے جو بھی لوگ رہ رہے ہوئے تو ان کی ذمہ داری ہوتی ہے رسپونسبلیٹی ہوتی ہے کہ وہ صاف سترہ رکھے اور انہوں نے جو ہے وہ لکھا بھی ہوا ہے ہر جگہ کی ہر جگہ جو ہے پلیز آپ جو ہے وہ کلین کریں اگر آپ کھا رہے ہیں تو آفٹر آپ نے ایٹنگ جو ہے وہ کلین کر لینی ہے ٹیبل کو تو بہت سارے لوگ فالو کرتے بھی ہیں اور بہت سارے جو ہے وہ نہیں بھی کرتے تو اٹس ڈپین آن دے پرسن کے وہ کس ٹائپ کا ہے اچھا جی ابھی جلتے ہیں میرے روم کی طرف تو میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ ہے جی میرا روم ون زیرو سیکس اور اس طریقے سے جو ہے کٹنز اگر ہم لوگ ہٹائیں تو یہاں پہ یہ بند تھی میری جو ونڈو ہے تو اصل میں ابھی رات کا ٹائم تھا تو اندھیرہ تھا کچھ نظر نہیں آتا جو کچن والی تھی وہ میں نے دن میں بنائی تھی تو اس لیے تو جی بیٹ رکھا ہوا ہے سوفا رکھا ہوا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو دکھاؤں کہ یہاں پہ یہ ہنگ کرنے کے لیے بھی انہوں نے جو ہے دیا ہوا ہے اور جو پوری الماری ہے اس کے اندر بھی ہنگرز بھی پانچے جو ہے رکھی ہیں انہوں نے اور یہ میں آپ کو دکھاؤں جی یہ ہے واش روم اور واش روم میں گرم پانی بھی آتا ہے تھڑڑا پانی بھی آتا ہے وہی سیم سسٹم ہے اور اس طریقے سے یہ انہوں نے جی یہ میرر جو کیبنٹ ہے وہ بھی لگایا ہوا ہے چھوٹا سا جو ہے واش روم ہے لیکن ایک پرسن کے لیے بلکل انف ہے کافی ہے یہ ہے جی سینک تو ایمین انہوں نے ہینڈ واش بھی رکھے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ جو ٹیشو پیپر جو واش روم میں یوز کرتے ہیں ٹوائلٹ ٹیشو پیپر وہ بھی انہوں نے جو ہے آٹھ دس میرے واش روم میں موجود تھے تو وہ انہوں نے رکھیں کیونکہ یہاں پہ مسلم شاور کا جو ہے وہ یوز نہیں ہے یہ یہاں پہ لگا ہوا نہیں ہے اور یہ ابھی آتے ہیں جی چلتے ہیں کوریڈور کی طرف اور میں آپ کو دکھاؤں یہ کیمرہ لگا ہوا ہے یہاں پہ جیسے آپ انٹر کرتے ہیں تو آپ کو پہلے یہاں پہ کھڑا ہونا ہوتا ہے پھر جو ہے آپ کا روم کھلتا ہے جب آپ انٹرڈ ہوتے ہیں وہاں پہ بھی کیمرہ لگا ہوا ہے ایسے دروازہ آپ کا نہیں کھلے گا یہ یہاں پہ جتنے لوگ رہتے ہیں وہ ہی انٹرڈ ہو سکتے ہیں ادر وائز یہاں پہ بہت سکت سیکیورٹی ہے کوئی بھی بندہ جو ہے وہ ایسے ہی نہیں آ سکتا تو یہ بہت ہی زبر جستے کہ آپ یہاں پہ بہت ہی سیکیورٹی ہے اچھا جی یہاں پہ یہ میں آپ کو دکھاؤں لانڈری اور میں نے کچھ کپڑے بھی ابھی رکھے ہوئے تھے مشین میں اور کچھ ڈرائر میں تو ڈرائر میں اصل میں میں نے ٹاول رکھا تھا تو وہ مجھے لینا تھا تو میں وہ لینے آئی ہوں تو یہ میں یہاں سے لوں گی اور میں آپ کو بتاؤں یہیں پہ انہوں نے بیٹ شیٹس رکھی ہیں اور پلو کورس رکھے ہوئے ہیں اس کے علاوہ ٹاولز رکھے ہوئے ہیں بڑے چھوٹے جس کو ضرورت ہو وہ یہاں سے لے سکتا ہے جیسے کہ ریسٹورنس میں ہوتا ہے سوری ہوتلز میں ہوتا ہے جب آپ کسی ہوتل میں رہ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کی بیٹ شیٹ چینج ہوتی ہے اور یہ بھی میں آپ کو مشینز کا بتاؤں کہ یہ بھی ٹچ سکرین مشینز ہیں پورا سسٹم جو ہے ان کا بھی تو بہت ہی زبرزست ہے اچھا جی اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے بعد جو ہے مجھے دوسرے دن جانا تھا گھر دیکھنے کیونکہ ہوتل میں رہنا یعنی کیپ میں رہنا توڑا مشکل ہے مجھے بچوں کی بہت یاد آتی ہے اس لئے مجھے چاہیے گھر تو میں نے اپلائی کیا ہوا تک گھر تو آج میں جی ویسننگ کے لیے جاری ہوں یعنی کہ آج ایجنڈ مجھے گھر دکھائے گا بہت سارے اور بھی لوگ آ رہے ہیں تو لیٹس سی کہ کیسا ہے گھر اور کیا وہ گھر مجھے ملے گا یا نہیں انشاءاللہ انشاءاللہ مجھے مل جائے تو میں یہاں موو ہو جاؤں گی کیونکہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے گھر پہ اچھا یہ میں آ چکی کیونکہ یہاں شلفتیوں میں گھر ملنا آسان نہیں آپ کو اپلائی کرنا پڑتا ہے اس کے بعد آپ کو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ گھر دکھاتے ہیں جو ایجنٹ ہوتے ہیں اور اس کے بعد پوائنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے کتنے پوائنٹ سے پھر آپ کو گھر ملتا ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ جی یہ گھر مجھے مل جائے تو میں ضرور آ جاؤں گی یہاں پہ اپنے بچوں کے ساتھ اور یہ جو گھر ہے بلکل سنٹرم میں ہے تو میرے لئے بہت زبردست رہے گا کہ میں یہیں سے بس لوں گی اور جو جا سکوں گی اپنے کام پہ بھی تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں شلفتیوں میں بہت سارے گھر بن رہے ہیں نیو کیونکہ یہاں پہ اتنی آبادی نہیں تو اتنے گھر بھی نہیں تھے لیکن شلفتی اتنی بڑی جو کمپنی بنی ہے اس کی وجہ سے اب لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں یہاں پہ موو ہو رہے ہیں تو یہاں پہ بہت ساری بلڈنگز بن رہی ہیں تو جب بن جائیں گی تو لوگوں کو گھر بھی مل جائیں گے لیکن اب بہت ہی مشکل ہے گھر لینا یہاں پہ لیکن اچھا اگر یہ گھر مل جاتا ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو پروپرز کا جو ہے وزٹ کرواؤں گی تو جی یہ تھا میرا آج کا بلوگ آئی ہوپ کہ آپ پسند آیا ہوگا پسند آیا تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا مجھے رکھے گا دعو میں یاد اپنا اور اپنوں کا اور خاص کر کے اپنے بچوں کا